موسیقی السلام علیکم ناظرین پرگرام سیورٹ افیرز کے ساتھ میں ہوں اسامہ خرشید خان ناظرین میرے پیچھے پرگرام میں میں نے وائٹ سپرمیسی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو نیوزیلینڈ میں ہونے والے کرائیس چرچ ثانیہ سے متعلق آگاہ کیا تھا اور اس وقت بھی یہ ایک تمبھی کی تھی میں نے اپنے پرگرام میں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے اٹیکس جو ہیں اس طرح کے آڈیالوجی ہے وہ اور زیادہ پریویل کرے گی اور یہ اٹیکس رکیں گے نہیں اور زیادہ بڑھیں گے اور ناظرین کل شام برطانیہ میں برمنگم میں چار مساجد کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے جس کے اندر جس طرح سے پہلے جو اٹیکس چرچ کے اوپر ہوا اس کے فوراں بعد مسلمانوں پر جو ایک بڑا ایک حملہ ہوا ہے اگین جو مسلمانوں کی سالمیت کے اوپر جو ایک حملہ ہوا ہے وہ یہی حملہ ہے جو کہ برمنگم کے اندر چار مساجد کے اوپر ہوا ہے اور وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر میں کس طرح زورو شور سے اس وائٹ سپرمیسی کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ نسل پرستانہ انتہا پسندی مغرب میں عروج پر ابھی نہیں بلکہ اس کا جو پس منظر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پچھلی تین دہائیوں سے تین صدیوں سے مغرب ممالک میں یہ سب کچھ چلتا رہا ہے اور بڑا یہ ایک ہائیلائٹڈ فنومنا ہے جو کہ پچھلی تین صدیوں سے چلتا رہا ہے اور ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ سب صرف مغربی ممالک کی سوسائٹی میں ہی دیکھنے میں نہیں آتا بلکہ جو ان کے لیڈرشپ ہے وہ بھی اس نسل پرستانہ انتہا پسندی میں اس آئیڈیا کو اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان کو دوام دینے کے لیے استعمال کر رہی ہے جس میں سہرے فیرس امریکہ کے صدر ڈانلڈ جیڈ ٹرامپ ہے اور ابھی اسی طرح نیوزیلینڈ کی پرائم نیسٹر نے کینیڈا کے پرائم نیسٹر نے مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھے جس طرح ان کے غم میں شریک ہوئے ایون ان لیڈرز کو بھی مغربی ممالک میں کیٹسائز کیا جا رہا ہے جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مغربی ممالک اور سوسائٹیس کس طرح ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں اس ڈیویجن میں ناظرین اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا اس نظریہ کو سمجھنا پڑے گا کہ امریکہ کی جو تاریخ ہے اگر ہم اسے اٹھا کے اس کا مطالعہ کریں کہ وہ کس طرح سے بنا تھا اور پورے یورپ کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کلیم کر سکتا ہو کہ اس کی نسلے وہاں کی مقامی تھی یعنی کہ آسان الفاظ میں امریکہ کو یورپ کو دریافت کیا گیا تھا دنیا بھر سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے اس یورپ کو اس کانٹیننٹ کو امریکہ کو آباد کیا تھا مائیگریٹ ہو کر جس کے مختلف کانٹیننٹ سے لوگ آئے اور انہوں نے اس شہر کو اس کانٹیننٹ کو اس ملک کو یورپ کو اور امریکہ کو آباد کیا اور سپیسفکلی آج یورپ کو اگر ہم دیکھیں جہاں پر وائٹ سپرمیسی یعنی نسل پرستانہ انتہا پسندی کی جا رہی ہے اس کا کانسیپٹ ہی پورا کا پورا ملٹی کلچرلزم پر ڈیرائیو ہوا ہے یعنی جب بہت سے کلچرز آپس میں آ کر ملتے ہیں تو وہ یورپ بناتے ہیں یعنی کہ یہ یورپ کی ایک ایڈیالوجی تھی جب یورپین یونین کو قیام میں لیا گیا اور یہی نہیں بلکہ یورپین یونین کے چارٹر میں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی امیگرنٹ کوئی بھی ریفیوجی یورپین یونین کے کسی بھی بارڈر پر آتے ہیں تو یورپین یونین کے ممالک یہ پابند ہیں کہ انہیں وہ آزائلم پروائیڈ کریں ریفیوجی سپورٹ فرہام کریں اب جن دو ایڈیالوجیز کا میں نے ذکر کیا تھا جن کی میں نے بات کی تھی ان میں سے ایک ایڈیالوجی ایک مائنڈ سیٹ تو ایسا ہے جو کہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان سب لوگوں کو یورپین کانٹینٹ میں آنے دیا جائے مگر دوسرے انڈ پر وہ ریڈیکلائز آئلیمنٹس ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے حقوق کھا لیے ہمارا کلچر خراب کر دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا پیور بلڈ نہیں ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ریفیوجیز آتے ہیں ہمارے درمیان رہتے ہیں کروس میریجز ہوئی تو ان سب واقعات کے نتیجے میں ان کی نسل کشی بھی ہوئی ہے ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا فرٹیلٹی لیڈ جو ہے وہ بھی زیادہ ہو گیا لہٰذا انہیں خوف ہے کہ ان کی جو ایڈنٹیٹی ہے تو یہ جو ایڈنٹیٹی ہے یہ بڑا خطرے میں پڑ گیا یورپینز کی لہٰذا جو وائٹ سپرمیسی کا کانسیپٹ ہے یہ یہاں سے بھی ایک طرح سے بوم حاصل کر رہا ہے اب یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم فار رائٹ پارٹیز کہتے ہیں یعنی کہ یہ جو وائٹ سپرمیسی ہے اگر اس کا پولنٹیکل اینڈ دیکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فار رائٹ پارٹیز ہیں اب فرانس کے اگر آپ اپوزیشن لیڈرز کو اٹھا لیں جو کہ بہت کلوز سی گورمنٹ بنانے کے لیے لیکن وہ نہیں بنا سکی جن کا نام ہے مارلے پین یہ خاتون ہیں جو کہ بہت فار رائٹ پارٹیز ہیں اسی طرح اگر ہم ریسنٹ الیکشن دیکھ لیں جو کہ ہنگری کے اندر ہوئے ہیں وہاں پر جو فیڈیس کرسچن ڈیموکرائٹک پارٹی ہے اس نے الیکشن جیت کر وکٹر اوربن کو پرائیم نیسٹر بنا دے جو کہ بہت فار رائٹ پارٹی سے جن کا تعلق اور بڑے ایکسٹریم ریڈیکل ایڈیالوجی ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی ریفیوجی کو انٹرٹین نہیں کرنا اسی طرح لیگا نوڈ کو لے لیں جو کہ فار رائٹ پارٹی ہے اٹلی میں اس نے سیکنڈ مجورٹی اس وقت حاصل کی ہے 2018 میں ہونے والے الیکشن میں ووکس کو دیکھ لیں سپینش جو ایک پارٹی ہے فار رائٹ پارٹی ہے اس نے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ووٹ حاصل کی ہیں سالوینیا میں ہونے والے ابھی جو الیکشن میں اس میں سالوینیا ڈیموکرائٹک پارٹی جو کہ وہاں کی سب سے بڑی فار رائٹ پارٹی ہے اس نے الیکشن میں فتح پائی ہے اسی طرح آسٹریہ فریڈم کے اندر پارٹی آف آسٹریہ ہنگریز میں جوبک میں ٹرکی کے اندر ایم ایچ پی گریس کے اندر گولڈن ڈال ارمینیا کے اندر ارمینیان ریولوشنل فیڈریشن اور یوکے کے اندر آپ کے پاس جو یوکے انڈیپنڈنس پارٹی ہے پولینڈ میں پولینڈ لاو انڈ جسٹس پارٹی ہے سولوکیا میں سولویک نیشنل پارٹی ہے ڈینمارک میں ڈینش پیپلز پارٹی یعنی آپ نیم اٹ نام لیں یورپ میں اور میں چیلنج کر کے یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ملک ایسا نہیں جس میں یہ فار رائٹ پارٹیز نہ ہو اور یہ فار رائٹ پارٹیز کا جو ہے وہ بوم نہ آ رہا ہو یعنی یہ فار رائٹ پارٹیز ان کی پولٹیکل سٹرکچر میں رج بس چکی ہے اور بڑا کلیرلی یہ اپنی جو نیسل پرستی کا جو ان کا ایک کونسیپٹ ہے اس کے اندر شامل ہو چکا ہے اب یہاں لمحہ فکریہ کس چیز کا ہے وہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مجھے اب یہاں پر یاد پڑھتا ہے کہ میں نے مطالعہ کرتے ہوئے ایک کتاب پڑھی تھی جس کا ٹائٹل تھا The Coming Enarchy جس کے جو مصنف تھے وہ رابرٹ ڈی کیپلان تھے رابرٹ ڈی کیپلان یہ کہتے ہیں اپنے کتاب میں کہ پوسٹ کوڑ وار میں اب دنیا کو جبکہ سوویت یونین تو ختم ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کرائم سکیرسٹی یعنی کھانے کی قلت اوور پپولیشن یعنی کہ آبادی کا بہت زیادہ بڑھنا اور نسل پرستی یعنی یہ وہ ایلمنٹس ہیں جو کہ اب دنیا کو کھا جائیں گے اور تباہ کر دیں گے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بلکل کہ دنیا بھر میں ایک کیاوس کی حالت برپا ہے جہاں پر نیو الائنس سسٹم بن رہے ہیں دنیا اپنا یونی پولارٹی سے ملٹی پولارٹی کی طرف آ رہی ہے اور نئے الائنس سسٹم کریئٹ ہو رہے ہیں وہاں پر ہم اس بات دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک کیاوس موجود ہے مشرق وستہ کو اٹھا کر دیکھ لیں ساؤت ایشیا کو اٹھا کر دیکھ لیں یورپ کو اٹھا کر دیکھ لیں امریکہ کو اٹھا کر دیکھ لیں یعنی کہ ہر جگہ پر ایک کیاوس کی صورتحال برپا ہے اور یہ سب باتیں مجھے یاد دلاتی ہیں عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار ون سے پچھلا جو ایک حصہ تھا جب آٹمن ایمپائر کے خلاف ایک ہیٹرڈ اور ہوسٹیلٹیز چل رہی تھی ایک طرف ویانہ تھا یوگل سلاویہ کا جو علاقہ تھا وہاں پر جیسے ارتھوڈاکس چرچ میں جو بھی معاملات چل رہے تھے پھر پروٹیسٹنٹس کا ارتھوڈاکس کے ساتھ جو رویہ تھا یعنی کل میں لاکر حالات اس نہج پر آگئے کہ ورلڈ وار ون ہوتی ہے اور خلافت عثمانیہ یعنی کہ اٹھومن ایمپائر جو ہے وہ ٹوٹتی ہے یعنی نقصان اس سب کے اندر مسلمانوں کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن دنیا کا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اسی طرح اب اگر اسی دورانیے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ورلڈ وار ون کے بعد جو ورلڈ وار ٹو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے ایک کمپین لانچ کرتا ہے جس میں اس نے کہتا ہے کہ میں نے ایک بدلہ لینے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ٹریٹی آف ورسیلس سائن کر کے جرمن نیشن کو نقصان پہنچایا تھا وہاں سے اور وہیں سے پھر یہ ورڈ رائیو ہوتا ہے جو فاشسٹ جو آج ہم کل سنتے ہیں کہ فاشسم ہے فاشسٹ ہے تو یہ وہاں سے جو پہلی دفعہ جو ورڈ رائیو ہوتا وہیں سے مقبول ہوتا اور پھر اس سب کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد پندرہ کروڑ لوگوں کو اپنی جانوں کا نظرانہ دینا پڑتا ہے یعنی کہ اتنا بڑا نقصان ہیومینٹی کو ہوتا ہے اور اب اگر ہم اس وقت دنیا میں حالات دیکھیں وہ این اکاسی کر رہے ہیں ایک فیمس امریکن رائٹر کے تھیسس کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلاش آف سیولائزیشن جس میں وہ کہتا ہے کہ دنیا کی دو بڑی سیولائزیشن آپس میں کلاش کریں گی اور یہ وہ رائیڈ ونگ ہیں جو کہ یہ وہ رائیٹسٹ ہیں ان کو ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق ناظرین ان کو منظر عام پر نہیں لے کر آیا جاتا کیونکہ مشرق اس وقت مکمل میڈیا کنٹرول کر رہا ہے اور بڑی پلاننگ سے بڑی ایک سٹرٹیجیکلی اس کو پلے کر کے ان کو یا تو وہ منٹل پیشنٹ کیا دیتا ہے اگر یہ ہائلائٹ ہو جاتے ہیں یہ اٹراسٹیز کرتے پکڑے جاتے ہیں یا ان کو وہ ماس چھوٹنگ کرا جاتا ہے کبھی کبھی مشرقی میڈیا نے کبھی ویسٹرن کلچر نے اس کو کبھی ٹیررزم کا نام نہیں دیا تو یہ یہ وہ سوال ہے کہ وائٹ سپرمیسٹ وائٹ سپرمیسٹ ٹیررزم کا نام آخر کیوں نہیں دی گیا ہے دنیا دنیا کو کب تک آپ اندھیرے کے اندر رکھیں گے کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے پاس یہ ٹیررزم ابھی سے نہیں اٹھارویں صدی سے چلتا رہا ہے جب سے آپ کے پاس کوکلکس کلان تھا یہاں پر ایک اور جو ان سب باتوں کو سمجھنے کے لئے ہمیں درست سمجھنا پڑے گا کہ جو میں نے کلاش اف سیولیزیشن کی بات کی ہے وہ دو بڑی جو سیولیزیشن ہیں ایک مسلم سیولیزیشن اور ایک جو ویسٹرن سیولیزیشن ہے یہ آپس میں جا کے کہیں نہ کہیں کولائٹ کریں گی اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا لیکن یہاں پر ایک ان تمام عاملات کے اندر جو مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ یہ تھی پر ہونے والے جتنے بھی ظلم کیے جا رہے ہیں ان کو اگر آپ نے نہیں روکا تو یہ بسکر علمیہ اب یہاں پر یہ ہے کہ اس سے سیکنڈ کرنے کے لئے اس سے سپورٹ کرنے کے لئے نہ تو عمران خان صاحب بولے نہ ہی محمد بن سلمان صاحب بولے نہ آیت اللہ خمینی صاحب بولے نہ دبائی کے شہزادے بولے نہ امان کی طرف سے نہ بہرین کی طرف سے ان سب کو چاہیا تھا کہ فورن سٹیٹمنٹس دیتے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جو مسلمانوں کی یون کی بات کی تو اس کی وہاں پر بنیاد رکھ لیتے لائک ایک پروپر جسچر شو کروانا چاہیے تھا مسلمانوں کی طرف سے کہ یہ ایک ہے مگر یہ جو تاثب ہے یہ جو فرقہ بندی ہے مسلم و مالک میں ان سب چیزوں کو ذرینے چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لئے سائیڈ لائن کریں اور ایک مضبوط لیڈرشپ ہونی چاہیے جو کہ مسلم امہ کو رپریزنٹ کرے اس وقت مسلم ورلڈ کے اندر اگر ہم پھر سے ایک خوش قسمت دی ہے مسلمانوں کی کہ وہ اس وقت ایک ایسی لیڈرشپ موجود ہے جو کہ ایک زمانے میں یاسر عرفات ظلفقار علی بھٹو اور یہ کذافی یہ وہ لوگ تھے جس لیڈرشپ سے ویسٹرنز ڈرتے تھے اور سمہاو کسی نہ کسی طریقے سے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا لیکن سمہاو کسی نہ کسی طریقے سے اس لیڈرشپ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا مگر اب جو لیڈرشپ ہے جو اس وقت واقعی اس امہ کے لیے کچھ کر سکتی ہے بشرتیہ یہ کہ آپس یہ اختلافات کو وہ ختم کریں نہیں تو اور یہ لیڈرشپ واقعی اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ چار سے پانچ بڑے نام جو میں نے لیے ہیں تو یہ تو یہ تو بلکل ویسٹرن کلچر اس سے تباہ و برباد ہو جائے گا یعنی کہ اس کو کوئی سب سے بڑا کوئی چیلنج دینے کے لیے اگر ہے تو وہی مسلم لیڈرشپ ہے لیکن یہ وہ پیک ٹائم ہے جہاں پر دنیا میں اس طرح کے واقعات ہونے کے بعد ایک آپ کو موقع دیا گیا ہے مسلمان نیشن کو کہ آپ سب اپنے اختلافات کو سائیڈ پر رکھیں لیڈرشپ ایک ہو اور لیڈرشپ ایک ہونے کے بعد یہ جو ایک کلاش آف سیولیزیشن کا کونسپٹ ہے کہ یہ جو آنے والا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکے اور مسلم امہ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں ورنہ دنیا کو تو مسلمانوں کو تو ایک لاؤس اٹھانے پڑے گا دنیا کو بہت بڑا لقصان اٹھانے پڑے گا اور دیکھیں لیڈرشپ کے بغیر یہ مسلم امہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گاڑی سٹیرنگ کے بغیر تو میں امید ٹی وی کے پلات فارم سے یہ پیغام مسلم امہ کو دینا چاہتا ہوں ان کے لیڈرز کو دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ ایک جماعت ہو کر ان آنے والے خطرات کا سامنا کریں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو فیمانا موسیقی